اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے بلوگ شروع کرنے سے پہلے ایک روکیسٹ ایک درخواست آپ سے کہ میرے اس چینل کو جو کہ ایک ٹیپیکل ہاؤس وائف کا چینل اس کو آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بلوگ شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ سے میں بتانا چاہوں گی کہ آج میں آپ کے ساتھ کونسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن کڑائی کی اور چکن کڑائی بہت سے لوگ بہت سے طریقوں سے بناتے ہیں میں بھی ایک ٹیپیکل طریقہ تو کوئی نہیں ہے لیکن میں بھی ایک اپنے طریقے سے بناتی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اپنے انگریڈینٹس اور انگریڈینٹس میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے لیا ہے دو ٹوٹماتر دو ٹوٹماتر کا پیسٹ میں ٹوٹماتر کو فریز کر لیتی ہوں کیونکہ ٹوٹماتر جو ہوتے ہیں وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں کٹھے لیتی ہوں دو خراب ہونے کا خرچہ ہوتا ہے تو میں ٹوٹماتر کو فریز کرنے کے بعد اور ان کو ایسے جو ہے پیسٹ دیتی ہوں اس کے بعد میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیاز لی ہیں چکن ہے اور ہری میچ ہے کیونکہ چکن کڑائی میں ہری میچ چیز ہے اس کے بعد مسالے ہیں کچھ جس میں ہیں حلدی ہے آدھا چمچ ایک سے ڈیڑھ تمچ ہے لال میچ گرہ مسالہ ہے آدھا چمچ کالی میچ ہے اور نمک ہے ایک چمچ تو شروع کرتے ہیں اپنی چکن کڑائی کو سب سے پہلے آئل میرا یہاں پہ گرم ہو گیا تو اس میں میں پیاز ایڈ کر دوں گی اور پیاز کو ہم براہ ہونے تک پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے گوشت اور آنچ تھوڑی سی میں زیادہ کر دوں گی یہاں پہ پیاز کو آپ نے گولڈن ڈاؤن کر لینا ہے اور گولڈن ڈاؤن ہونے تک آپ نے پیاز کو پکانا ہے اور یہ آج کا میرا پہلا بلوگ ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ میرے ساتھ ہوگی اور مجھے بہت شوق تھا چینل بنانے کا یہ کوئی ٹیپیکل کوکنگ کی چینل بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایز ہاؤس وائپ میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی روز مرہ کی کہ روز مرہ روٹین میں ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں ایک ہاؤس وائپ کیا روٹین ہوتی ہے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے تقریباً بارہ بجھنے والے ہیں اور میں نے ابھی ہانڈی جوہاں شروع کی ہے بنانی تو یہ آپ کے ساتھ آج میں اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور پیاس میں ہمارے وہ دیکھیں براؤن ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور تھوڑے سے اور آپ نے ایک سو دو منٹ بس ایک میں پھر ان کو پکانا ہے براؤن کرنا ہے اچھے سے دیکھ رہا ہوں گے پیاس کا قدر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور اس میں پھر ہم ایڈیشن کریں گے گوش کی گوش میں میں پہلے سے جو لیسن ادرک کا پیسٹ اور دھنیا کا تھوڑا سا میں نے ڈالا ہوئے اور سوکھر دھنیا جو ہوتا ہے پیسٹ اچھا آجاتا ہے اسے وہ میں نے ڈالا ہوئے اور پیاس ہمارے تقریبا تقریبا براؤن ہو گئے ہیں اور اس میں اب ہم بسم اللہ الرحمن 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 ڈالیں گے گوش کی گوش میں ڈال دیا ہے گوش کو آپ نے پانچ منٹ تک کوشش کرنا ہے کہ آپ نے گوش کو اسی میں پکانا ہے اس سے اس کو گوش کا جو کچھا پان ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور گوش کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ میں نے ہری مرچ اور ایڈرک لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ اسی میں ڈال دیا تھا تو اس سے اس کا بہت ہی اچھا سا جو ہے پیسٹ تیبلپ ہو جائے گا اسی میں آپ نے اس کو تھوڑی دیر تک دھوننا ہے اور پھر ہم اس میں اپنے باقی کے مسالے اور کماتر کو ایڈ کریں گے اور کوئی زیادہ اس کا نہیں ہوتا بس کماتر ایڈ کرنے کے بعد مسالہ بھوننے کے بعد آپ نے کوری چیزر گریوی رکھنے ہیں تو وہ رکھ لیں اور اسی طرح سے اس کو ہمیں کوری کی دیر کے لیے میں اس کو دھاپ دوں گی کور کر کے پکاؤں گی اور گوچھ جو ہے ہمارا تقریباً پانچ منٹ اس کو ہو گئے ہیں مجھے بھونتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی بنائی جائے ماشا لچھے سے ہو گئی ہے ابھی مزید اس کی بنائی ہوگی مسالے میں لیکن تھوڑا سا پیاز میں اور یہ ادرک لیسن کے پیس میں اس کو بھوننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کچھا پانس کا ختم ہو جاتا ہے اب اس میں ہم باقی کے اپنے مسالے ایڈ کر دیں گے جو بھی ہم نے میں نے آپ کو جو بتایا کہ وہ اور اور پھوڑا سا اس کو مکس آپ کر دیں مکس کرنے کے بعد اس میں اپنا کمارٹر کا پیس جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور میں ماتر جو ہے وہ ان کو ایسے ہی فریز کر لیتی ہوں ہم چرو کی میری عادت ہے اس ماں کریں جو ہے وہ لے کے آتیوں کہ میں ماتر سے تو میں ان کو فریز کر لیتی ہوں فریز میں اور پھر جب ہم نے جوٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہمارے یہی طریقے کر ہوتا ہے کہ ہم تماماٹروں کو نکال کے تھوڑی دیر آپ ان کو بہار رکھیں کچھل کا بہت آسانی سے ہوتا جاتا ہے پھر آپ اس کو پیس لیں کاٹ کے اگر کر لیں جس طرح کیونکہ وہ تھوڑی دیر بعد وہ خودی جو ہے اب تو ریسے بھی موسم میں کافی چاہیں گرمی کا موسم میں تو تماماٹر جو ہمیں خود ہی ہو جاتے ہیں ڈھیلے ہو جاتے ہیں ہم کو آپ کاٹ کے یوز کریں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے مسالہ جو ہمارا ریلی ہو رہا ہے اور جو ہماری گرین چلی ہے وہ ہم اس میں اب شامل کر دیں گے کیونکہ اس سے ایک تو ٹیسٹ اچھا آ جائے گا اور دوسرا جو ہے گرین چلی تھوڑی سی پکی جائے گی اگر آپ اوپر سے ڈالیں گے تو وہ ویسے ہی منسخت رہے گی کچھی رہے گی اس کی موالی یہ پکی ہوئی حالت ہے بنی رہے گی تو تھوڑی دیر اب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہمارا مسالہ ریلی ہو رہا ہے اور اس کو اب ہم ٹھوڑی دیر کے لیے کور کر کے پکائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اور آپ جی دیکھنے آپ ہماری ماشاءاللہ سے چکن کرائی جو ہے وہ تقریبا تقریبا ریلی ہو گئی ہے اس کو بس میں نے تین سے چار منٹ اور پکانا ہے اور پھر ہماری جو دیش ہے یہ ریلی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی کیاری اس کی شکل ہے اور بہت مزدار بنائے اور آپ دیکھیں گے گریبی بڑی اچھی بنائی بڑی اچھی ہو گئی ہے اور اس میں آپ پھر حضر ضرورت آپ نے اگر ہے تھوڑی سی اس میں گریبی رکھنی ہے تو یا آپ نے ایسے ہی اگر اس کا مسالہ رکھنا ہے تو وہ آپ کی مرضی اور اگر اپنے گریبی رکھنی ہے تو آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ اس میں پانی ایڈ کرنے کے بعد اور پھر آپ اس کو پانی سے دس منٹ دمتے پکائیں لیکن میرا آج ارادہ تھا صرف چکن کرائی کا ملک کرائی اور پانی کے ایڈیشن ملک کرنے کا نہیں تھا تو میری جو کڑائی ہے ماشاءاللہ سبک اکری میں ریلی ہوگی ہے اب اس پہ آپ دھنیے کی اور جو بھی جانیشن کر کے اور اس کو سرو کریں اور امید ہے میری آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے آپ کی سپورٹس رہی ہے اور ضرور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لیے اسی طرح اچھے سی ریسپی پلانے کی کوشش کروں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ بلوگ یہاں پہ انڈ آتا ہے اللہ حافظ